اترہ گھنڈ کے سی ایم تیر ایرت سنگھ رابط نے ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے جو ہے بالبکاس بیباگ کی سمیچہ کی ہے اور اس طوران انہوں نے اتکاریوں کو نردیشت کرتے ہوئے کہا کہ کیند و راست سرکار دوارہ چلائی جارہی بیبن یوجناو کا لاب لابارتیوں کو ملے اور جن آگن باری کیندروں کے ابھی بھابن نہیں بنے ہیں اور نرمارکار ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے اس نرمارکار کو تیجی سے پورا کرائے جائے اور یہ بھی سنشت کیا جائے کہ آگن باری کیندروں میں پیجل اور بدو سچارو جو ہے آپورتی ہو جن آگن باری کیندروں میں پیجل کی سمجھ سے آئے ان میں جل جیبن مسن کے تحت پیجل کی بیوستہ کی جائے مہیلا ہوئے بچوں کو جو اترکت پوسہار دیا جارہا ہے یہ سنشت کیا جائے کہ پوسہار سمجھ پر پہنچے آپ کو بتا دیں اترکن کے سیم راوت نے کہا کہ بھارت سرکار دورہ آئی سیریس کے تحت دیے جانے والے بجٹ کا ست پستر سدپیوں کو سنشت کیا جائے کہ ٹیک ہوم راسن کا بطرہ سمجھ پر ہو مہیلا ہوئے بچوں میں اینیمیا کی سمجھتیا کو ننطر کرنے کے لیے بھی پریاس ہو سکتے اس کے لیے یوجنا بنائی جائے تو آپ کو بتا دیں تربین سنگھ راوت نے اہم جانکاری دی ہے ساتھی بتایا ہے کہ راجی میں بیس جار تیس آگن بڑی کے اندر سنچالت ہو رہے ہیں بال پوسہار یوجنا کے تحت کوویڈ نائنٹین کے قارن ابھی ہارٹ کوگڈ میل کے اس تھان پر ٹیک ہوم راسن کا بطرہ کیا جا رہا ہے مکونتری بال پوسر ابھیان کے تحت تین سے چھے برس تک کے بچوں کو سپتائے میں دو دن کیلہ بات دو دن انڈا دیا جا رہا ہے گربتی دھاتری مئلاؤں کو آئی سیڈی ایس کے انتغاد پتے گمائے آترکت پوسہ ہار دیا جا رہا ہے تو یہ بات جو ہے اترا کھنڈ کے سی ام کہہ رہے ہیں ساتھی آپ کو بتا دیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نیندہ گوھرہ یوجنا کے تحت جن پریواروں کی بار سکھائے بہتر ہزار سے کم ہے ان کو بالکہ کی جنم پر گیارہ آزار روپے اور باربی کی پرچھا اتری کرنے پر اکی آوان آزار روپے کی دن راسی دی جا رہی ہے اور یہ لاپ پریوار کی پرتھم دو بالکاؤں کو دیا جا رہا ہے تو اس بیٹھنگ میں وہ اہم جانکاری جو اترا کھنڈ کے سی ام نے دی ہے پنجاب کے سنگرورو سے خبر آپ کو بتا رہا ہے تین سے چھے بڑز کے بچوں کو دوبارہ آگن باری کے اندوے لانے کی مانگ کو لے کر سچھا منتری سگلہ کی کوٹھی کے سمجھ پکا مورچہ لگائے بیٹھے آگن باری ملاجم یونین پنجاب سی ٹو کا مورچہ اٹھار بے دن بھی جاری رہا اس میں بلوگ راجپورا کی سرکل پردھان سومن کور با منجیت کور کے نیتت میں راجپورا بلوگ کی برکروہ ہیلپرو نے سامل ہو کر روز پردھرسن کیا ہے سدر کوتواری چھت کے آدرس باجار میں سنی بار کو تیج رفتار سے آر ای پیک اپ نے سکوٹی میں ٹکر مار دی ٹکر لگتے سکوٹی اننتظر ہو کر پلٹ گئی حاصل میں سکوٹی سوار ایک میلہ گمبی روپ سے گھائل ہو گئی اور علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی بتائے جا رہا ہے کہ مرتکہ آگنباری کار کرتا تھی پولیس نے سب کو کبجے میں لے کر پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے کرنڈہ تھانا چھت کے مینپورا مینپور گاؤں نیوازی آگنباری کار کرتا ہے اوسا سنگھ 58 برس اپنی پتری آکانچھا تا 3 برسی ناتن آریا کے ساتھ سنی بار کو سکوٹی سے نگر میں ایک بینک آئی تھی اپنا کار کرنے کے بعد لوٹ رہتے تب ہی جو ہے آپ کو بتا دے بے کابو پک اپ چالک نے سکوٹی میں ٹکر مار دی اور نسچت طور پر دکت خبر نکل کر آ رہی کہ آگنباری کار کرتا کی جو ہے موت ہو گئی کمنٹ میں آپ لکھنا مت بھولیں مد پردیس کا یہ معاملہ سیڈول سے نکل کر آ رہا ہے اور اس معاملے کے بعد آپ سبھی لوگوں کو چوکن نہ ہو جانا چاہیے اسی لئے ہمیں ایک خبر آپ کو بتا رہے ہیں دراصل گو پارو تھانہ انتگت اکری نباسی ایک میلہ سے دو آر اوپیوں نے آگنباری کار کرتا کہ پتپن نوکری دلانے کے نام پر ڈھائی لاکھ روپے ہڑپ لیے پولیس نے بتایا کہ آر اوپی ٹکا رام ترپاٹھی نبا گاؤں ایوم گو پارو تھانے میں پدست آر پی تباری نے میلہ گیتا سنگھ کو لالت دیتے ہو کہا کہ آگنباری کے پتپن جو نیوکتی ہوئی ہے اسے کلیکٹڈ کاریالے سے رد کرا دیں گے اس کے بعد تمہاری نیوکتی کرا دیں گی اس پر انہوں نے گیتا بھائی سے اس کے لیے جو ہے ڈھائی لاکھ روپے مانگے شروع میں گیتا بھائی نے پیسے دینے سے بنا کر دیا لیکن جب بار بار لالچ ملا تو بھائی تیار ہو گئی اس کے بعد اس نے دونوں آر اوپیوں کو ڈھائی لاکھ روپے نوکری کے لیے دے دیے اور اس کے بعد بھائی آگنباری کار کرتا کے پد پر نیوکتی کا انتجار کرنے لگی لیکن جب کچھ بھی نہیں ہوا تو بھائی دونوں آر اوپیوں سے پوچھتاچ کرنے گئی اس پر انہوں نے اسے بعد میں نیوکتی کی بات دینے کی بات کہی اور اس دوران اسے بہلاتے رہے بعد میں نیوکتی نہیں ہونے پر اس نے آر اوپیوں سے اپنے پیسے مانگے تو پیسے دینے سے انکار کر دیا گیتا سنگھ نے تھانے میں سکایت کی ہے پولیس نے سکایت کی جاج کے بعد دونوں آر اوپیوں کھلاب معاملہ درج کر لیا ہے تو باقی میں ایسے تھگوں سے بچ کر رہے ہیں کیونکہ اکتر پردیس میں بھی ویکنسیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی تھگ سکار بنانے کا پریاز کریں تو بہت ہی سافدھان رہنے کی جرورت ہے دوستو اگلی خبر آپ کو بتا دیں All India آگر باری خبر میں آپ کو صرف سچی خبریں دی جاتی ہیں دیکھئے ہیدرا بات سے ایک خبر لگی ہوئی ہے تیلنگانہ سرکان نے آپ کو بتا دیں اعلان کیا ہے آپ کو بتا دیں بہت ساری بہنوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا اسی کان سے یہ خبر دی جا رہی ہے آپ کو بہنوں بتا دیں اگر چینل کو پہلی بار اگر آپ نے دیکھا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل کو دبا لی جاتی ہے یہاں پر صرف آگن باری بہنوں سے جوڑی خبریں دی جاتی ہیں All India آگن باری خبر چینل صرف آپ کا ہے اپنا ہے سبسکرائب کر کے بیل کو دبا لی جیے آپ کو بتا دیں بہنوں تیلنگانہ سرکان نے یہاں کے کرمچاریوں کو بہت اچھی سوگات دی ہے اور سیلڈی میں تیس پیسٹی کی بڑوتری کا اعلان کیا ہے حالانکہ یہ اعلان کچھ سمجھ پہلے کیا تھا لیکن بہت ساری بہنیں جن کو پتا نہیں تھا اس کان سے اس خبر کو پھر سے بتایا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں تیس پیسٹی کی بڑوتری کا اعلان کیا ہے تیلنگانہ کے مقمنتری کے چند سیکھر راو نے بیدھان سبا میں اس کا اعلان کیا ہے جس کے بعد جتنے بھی کرمچاری سبھی خوص ہو گئے اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آگن بڑی کرمچاری اس میں سملت ہیں یا پوری خبر دیکھ لیجئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دراصل راج کے سبھی کرمچاریوں کو اس کا لام ملے گا چاہیں وہ کانٹیکٹ پر کام کر رہے سچھکوں یا پھر ان بورڈوں میں کام کرنے والے کرمچاری تو یہاں سے اچھی خوص ہو آ رہی ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ دیکھئے تیلنگانہ سرکار نے تیس فیزتی جو ہے سیلنی بڑوتری کیے جانے کا اعلان کر دیا انشتر طور پر جو ہے ان راج سرکاروں کو تیلنگانہ سرکار کی اور سے سیکھ لینی چاہیے آپ کو بتا دیں کیسی آر نے گیار ربے پی ریویجن کمیزنیانی کی پی آر سی لاغو کرنے کی جانکاری دی ہے سب ہی کرمچاریوں کے اس کا فائدہ ایک اپریل دو جالے کس سے ملنے لگا ہے آپ کو بتا دیں تیلنگانہ سرکار نے اپنے کرمچاریوں سچکوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر کو بڑھا دیا اور 61 برز کر دیا آپ کو بتا دیں پہلے یہ عمر جو 58 برز تھی یعنی 69 61 63 سال اور بڑھا دیئے گئے تو یہ بھی بڑی خوزکبری جو ہے تیلنگانہ سرکار کی عمر سے دی گئی آپ کو بتا دیں کیسی آر کی پارٹی تیلنگانہ راشت سمتی نے اسے چنابی بادے میں سامل کیا تھا سال 2018 میں تیلنگانہ میں ہوئے چنابوں کے دوران کیسی آر نے گوشنا بھی کی تھی کیونکہ پارٹی ریٹائرمنٹ کی عمر میں بدلاؤ کرے گی اور جس کا فائدہ لاکو کرمچاریوں کو ہوگا اور یہ فیصلہ ریٹائر آئی ای ایس آفیسر سی آر بسوال کی عدیشتہ میں بنائے آئیو کی سجھاؤ کے آدھار پر لیا گیا اب آپ کو سبوت کے طور پر تیلنگانہ سرکار کی جس سی آر او آفیس کا ٹیوٹ دکھا رہے ہیں اس میں لکھا ہے پورا انگلیس میں لکھا ہے اور جو ہم نے آپ کو بتایا ہے بہی سب جانکاری یہاں پر تیلنگانہ کی سی آر این کے دوارہ ٹیوٹ کر کے دی گئی ہے سی آر کے سی آر آناؤنسڈ داریٹیلز تو بہت اچھی خوشک بری ہے دیکھیں پوری تیلنگانہ جو بھاسا چلتی ہے اسی بھاسا میں سب لکھا ہوا ہے لیکن ہم نے جو آپ کو بتایا ہے اہم جانکاری ہے آپ کو بتا دیں 9 لاکھ سے زیادہ کرمچاریوں کو اس میں فائدہ ہوگا تیلنگانہ میں 9 دسملوں 7 لاکھ سرکاری کرمچاری جنہیں 30 فیشدی سیلری ہائک کا فائدہ ملے گا ابھی تک بیتن بڑوتری صرف سامان کرمچاریوں کو ملتی تھی لیکن اس بات سرکار نے تیہ کیا ہے کہ کانٹریکٹ اور آؤٹسورسنگ پر کام کر رہے جیسے کی ہومگارڈز آگنباری کار کرتا آسا کار کرتا کو بھی اس کا فائدہ ملے گا تو بہت بڑی خسکبری جو تیلنگانہ سرکار نے دی ہے اب تیلنگانہ کی طرج پر انراز سرکاروں کو خاص طور پر اتر پردیس کی سرکار کو بھی چاہیے کی بڑوتری کریں اگر آپ ہماری بات سے سہمت ہے تو کمنٹ میں یس لکھیں آپ کو بتا دیں راجنیتک گلیاروں میں کیسی آر کے نام سے پہچانے جانے والی چلسے کر راو کی سرکان نے ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی گرچوٹی کی رقم میں بھی بڑوتری کی ہے پہلے گرچوٹی کی راسی 12 لاکھ تھی جسے بڑھا کر 16 لاکھ کیا گیا اور یہی نہیں آپ 75 سال کے بعد پینسن میں 15 فیسدی کی بڑوتری والے نیم کو 70 برس تک لاغو کر دیا گیا جس کا فائدہ پینسنروں کو ملے گا آپ کو یہ خبر سن کر کیسا لگا ہے اچھا لگا ہے تو یہ سبسکرائب کر کے رکھئے گا لگاتا ہے آپ کو یہاں پر سچی خبریں ملتی رہیں گی ملتی رہے گیا